اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوزان امتی ما وسوسط بہی صدرها ما لم تعمل بہی او تتکلم متفقن علیہ وانہو قال جا احناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسالو انہا نجدو فی انفسنا ما یتعاظمو آہدنا ان یتکلم بہی قال اوکد وجدتمو کالو نام قال زاکسریحلیمان رواہو مسلم بابن فی الوسوسہ یہ باب وسوسہ کے بارے میں ہے وسوسہ کے بیان میں ہے وسوسہ یوسویسو وسوسہ لغت میں وسوسہ نرم آواز کو کہتے ہیں کسی کہتے ہیں نرم آواز کو کہتے ہیں اسطلاح میں برا خیال اور فاسد فکر کو وسوسہ کہتے ہیں برا خیال اور فاسد فکر کو کیا کہتے ہیں وسوسہ کہتے ہیں اور اچھے خیال کو الہام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں الہام تو یہ برا خیال جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور اچھا خیال جو دل میں آتا ہے وہ کس کی طرف سے آتا ہے رحمان کی طرف سے آتا ہے مگر یہ الہام یعنی اچھا خیال جو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے کسی مومن کے دل میں اگر الہام ہوا بات سمجھ رہے ہیں اچھا خیال آیا تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مگر اس کے باوجود یہ دلیل شریع نہیں ہے کسی کا الہام دلیل نہیں ہے غیر نبی کا الہام دلیل نہیں ہے بات آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہے وسوسہ اب دیکھیں اس میں کیا حدیث آ رہی ہے بابن فی الوسوسہ یہ باب ہے وسوسہ کے بیان میں وسوسہ کچھ سمجھ ما ہے الفصل الاول پہلی فصل ان ابی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا ان اللہ ہے تجاوز ان امتی ما وسوست بہی صدرها مالم تامل بہی اور تتکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کہ قلوب میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف فرما دیا جب تک کہ دل میں پیدا ہونے والے وسوسہ پر عمل نہ کر لے اگر وہ فیلی ہے یا زبان پر نہ لے آئے اگر وہ کولی ہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے اس حدیث میں اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ وسوسہ تو آپ نے سن لیا کہ وسوسہ برے خیال کا نام ہے سمجھ رہے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ برا خیال جو شیطان کی طرف سے آتا ہے اس کا ذکر حدیث میں تو آہی رہا ہے قرآن میں بھی ہے یو وسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس بس مجھ رہے ہیں تو یہ وسوسہ برا خیال دل میں آتا ہے عام طور سے انسان کے اور مسلمان کے دل میں شاید یہ وسوسہ کچھ زیادہ ہی آتا ہے تو دل میں اگر کوئی برا خیال آیا تو تو کیا یہ معصیت اور گناہ ہے کہ برا خیال آنے سے دل میں کسی برے خیال آنے کی وجہ سے بندہ گنہگار ہو جاتا ہے مجرم ہو جاتا ہے اللہ کے یہاں پکڑے جانے کے لائق ہو جاتا ہے کیا ایسا ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے بات سمجھ رہے ہیں تو ابھی آپ نے حدیث سنا تجاوز ہے کیا ان امتی ما وسوسط بھی صدروحا بات سمجھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے تجاوز فرمایا درگزر کر دیا میری امت کو میری امت کو درگزر فرما دیا کسی وسوسط سے اب یہ حدیث اس بات کو بتا رہی ہے کہ دل میں آنے والا برا خیال دل میں آنے والا برا خیال اللہ نے اس سے درگزر کر دیا میری امت کو یعنی ماف کر دیا اس پر گریفت نہیں فرمائے گا تو یہ حدیث اس بات کو بتا رہی ہے آپ سمجھنے ہیں ماری بات یہ حدیث اس بات کو بتا رہی ہے کہ وسوسط پر اللہ کی یہاں گریفت نہیں ہے کیوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجاوز ان امتی اللہ نے درگزر فرما دیا بات سمجھنے ہیں یعنی ماف کر دیا میری امت کے وسوسط کو میری امت کے تو یہ حدیث اپنی سراحت کے اعتبار سے اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وسوسط معصیت نہیں ہے گناہ نہیں ہے مگر ذرا سا ٹھار جاؤ یہاں پر وہ خیال جو آدمی کے دل میں آتا ہے تو کوئی خیال تو ایسا ہوتا ہے کہ آیا اور چلا گیا ٹھارتا نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں وہ اچھا خیال ہو یا برا خیال ہو کوئی خیال ایسا بھی ہوتا ہے کہ آ کر کر کے ٹھار جاتا ہے ایسا ہوتا ہی کی نہیں آ کر ٹھار جاتا اب کوئی خیال دل میں آیا اور آ کر ٹھار گیا اور وہ برا خیال ہے اسی کی متعلق بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو کوئی برا خیال دل میں آیا آ کر ٹھار گیا آتے ہی چلا نہیں گیا آ کر ٹھار گیا اور حال یہ ہے کہ جس کے دل میں جس کسی انسان جس بندہ کے دل میں وہ برا خیال آ کر ٹھار گیا اب اس کی طرف سے ایک کام کے کرنے کا ہم ہوا یا عزم ہوا اگر ہم ہے تو معصیت نہیں ہے اگر عزم ہے تو معصیت ہے اب کہو گے ہم اور عزم کیا ہے اگر میں ایک جملے میں سمجھاؤ تو بڑے آرام سے سمجھا دوں گا اسطلاحی تعریف میں جائے بغیر ایک کام کے کرنے کا بات سمجھ رہے ہیں پکہ ارادہ کر لیا کام برا ہے بات سمجھ رہے ہیں پکہ ارادہ اگر کر لیا پکہ ارادہ جس میں سمجھ رہے ہیں اٹھل ارادہ اس نے کر لیا تو یہ عزم ہے پکا ارادہ کیا تو کیا ہے عزم ہے سمجھ رہے ہیں یہ عزم ہے ارادہ تو کیا ہے غالب ارادہ ہے کرنے کا جانبِ راجے ہے کرنے کا مگر مرجوح سا خیال نہ کرنے کا بھی ہے تو وہ ہم ہے ہم چھوٹا ہا می مشدد ہم بات سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کے دل میں ارادہ آیا کہ فلان کا قتل کرنا ہے یہ برا ارادہ بلا وجہ ناجائز طور پر قتل کرنے کا ارادہ ہوا ارادہ کیا سمجھ رہے ہیں اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ قتل کرنا ہی ہے چاہے جو ہو جائے تو یہ قتل کرنے کا آزم ہے یہ بات سمجھ گئے ہیں دل میں آیا کہ کسی کو وہ بات ختم ہو چکے دوسری شروع کر رہا ہوں دل میں آیا کہ کسی کو قتل کرنا ہے بات سمجھ رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ قتل کرنا قتل کرنا کہ جو وہ ارادہ کر رہا ہے جانبے راجے یہی ہے کہ قتل کرنا ہے دل بات سمجھو قتل کرنا مگر مگر ایک مرجوع سا خیال اس کے دل میں یہ بھی آتا کہ قتل کیا اگر پکڑے گئے تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا تو نہیں کرنا شاہیئے کبھی تھوڑا سا خیال آرہا عدم قتل کا بھی تھوڑا سا خیال آرہا تو یہ ہم ہے یہ ہم ہے تو دو طرح کا ارادہ ہے اگر پکہ ارادہ کر لیا کسی معصیت کا تو یہ پکہ ارادہ جسے اسطلاح میں عظم بولتے ہیں یہ گناہ ہے اور اس بات کی دلیل قرآن میں بھی موجود ہے کہ عظم گناہ ہے جیسے کتاب میں ہے ولا تازم اگدتن نکاح ولا تازم اگدتن نکاح اددت کے درمیان میں جب کسی کی بیوہ اددت میں ہے یعنی شوہر مر گیا سمجھ رہے ہیں شوہر مر گیا اور عورت کیا ہے اددت میں ہے تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت کا حکم ہے ولا تازم اگدتن نکاح سمجھ رہے ہیں تو عزم پر بھی پابندی ہے عزم پر بھی پابندی ہے اب اگر کسی نے عزم کر لیا سمجھنے اقا ارادہ کر لیا اس عورت سے عدد گزرنے کے بعد لکاہ کرنے کا عزم کر لیا تو یہ معصیت ہے ایسی ہی کتاب میں ہے اِنَّ بَعْزَ زَنْ اِسْمُ اِثْمُنُ اِنَّ بَعْزَ زَنْ اِسْمُ تو بعض زن اور ارادہ کو اللہ رب العزت نے بھی گناہ قرار دیا ہے تو یہ کونسا ہے وہی معصیت کا عزم تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کی کئی آیتوں کئی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ معصیت اور گناہ کا پکہ ارادہ سمجھ رہے ہیں یہ خود بھی معصیت ہے یہ خود بھی گناہ ہے بات سمجھ ماری ہاں ہم ہے تو اللہ نے اس کو معاف کیا اور ہم کے نیچے جو بھی ہے اسے بھی معاف کیا حاجس وغیرہ نیچے جیسا کہ بتا ہے ایک خیال آیا اور چلا گیا ایک خیال آیا کچھ ٹھہرا بات سمجھ رہے ہیں کچھ ٹھہرا اور کچھ خاص اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا تو وہ بھی ایک خیال ہے سمجھ رہے ہیں ایک خیال آ کر کے ٹھہر گیا ایک خیال آ کر ٹھہر گیا اور کرنے کا جانب راجے ہے جانب راجے ہے اور نہ کرنے کا جانب مرجوع ہے تو اسی کو ہم نے ہم کہا تو ہم اور اس کے نیچے کہ جو وساویس ہیں باس میں جو وسوسے ہیں اللہ نے اس کو کیا کیا معاف کیا ہاں تو اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ اللہ تعالی نے میری امت کے قلوب میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو خواہ وہ حاجز کی شکل میں ہو خواہ وہ ہم کی شکل میں ہو اس کو معاف کر دیا جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے سمجھ رہے ہیں مثلا ہم ہی کیا قتل کرنے کا سمجھ رہے ہیں تو اللہ نے اسے کیا کر دیا معاف کر دیا جب تک عمل نہ کرے جب تک کہ قتل نہ کرے بات سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے جب تک کہ بولے نہیں اگر وہ کولی چیز ہے تو ابھی اس بات کی وضاحت آئے یہ بات سمجھ گئے متفقنا لے یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں وَعَنْهُ قَالَ جَاْنَاسُمْ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اَن نَبِي صَلَّى اللَّهِ صلی اللَّهِ فَاسَعَلُوا اور انہی سے حضرتِ عبورِ حریرہی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ بارگاہ میں حاضر ہوئے صحابہ کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی اِنَّا نَجِدُوا فِي أَنفُسِنَا مَا يَتَعَذَمُوا اَحَدُنَا اَحَدُنَا اَنْ يَتَقَلَّمَ بِهِ عرض کی کیا عرض کی ایک جماعت صحابہ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیے کیا عرض کیے اِنَّا نَجِدُوا فِي أَنفُسِنَا دیانسو سنو ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں جن کو ہم زبان پر لانا بھی برا سمجھتے ہیں کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ کبھی کبھار ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں جن وسوسوں کو بولنا زبان پر لانا بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں یہ جو ابھی جہاں تک آپ نے سنا اس کا ایک پس منظر ہے سمجھتے ہیں اس کا پس منظر ہے کس کا یہ جملہ جو صحابہ نے کہا کہ کبھی کبھار کئی بار یہ لفظ نہیں ہے کئی بار لیکن سمجھ میں بات آتی سمجھ رہے ہیں کئی بار ہمارے دل میں کچھ ایسی بات آتی ہے سمجھ رہے ہیں کئی بار ایسا وسوسہ ہوتا ہے کہ زبان پر بھی اسے لانا ہم مناسب نہیں سمجھتے مناسب نہیں برا سمجھتے یہ بات اس بات کا ایک پس منظر ہے بیک گراؤنڈ ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا اس کی وضاحت مسلم کی پہلی حدیث میں ہے اگر مسلم کی پہلی حدیث سن لو تو اس بات کی وضاحت ہو جائے گی وہ پہلی حدیث بھی حضرت ابو حریرہ ہی سے مروی ہے اور وہ حدیث یہ ہے انعبی حریرہ قال لما انزلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارد وان تبدو ما فی انفسکم وطفوہ یواسب کم به اللہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات وہ سب کچھ جو آسمانہ اور زمین میں ہیں وہ اللہ ہی کی ملک ہے وان تبدو ما فی انفسکم وطفوہ جو کچھ تمہارے دلوں میں خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ جو کچھ تمہارے دل میں ہیں خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا اللہ تم سے اس کا حساب لے گا تجھ سے چاہے گا جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا واللہ علیہ کل شئین قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے قال کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ نے کہا فشتد دزالک جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ کے صحابہ پر بڑا مشکل گزرا بڑا گران گزرا کہ یہاں پر ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہیں سمجھ رہے ہیں اس پر بھی اللہ تم سے حساب لے گا تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر بڑا گران گزرا قال کہتے ہیں ابو غریرہ کہتے ہیں فَأَتَوْ رَسُولُ اللَّهِ دی گئی ہے کچھ ایسے کاموں کی جو ہمارے بس میں ہیں جو ہمارے بس میں ہیں جیسے نماز کی ذمہ داری دی گئی روزے کی ذمہ داری دی گئی جہاد کی ذمہ داری دی گئی صدقہ کی ذمہ داری دی گئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عامال کی ذمہ داری دی یہ ہمارے بس میں ہیں اور یہ آیت آپ پر اب ہو کر کے نازل ہوئی ابھی جو میں پڑھا سمجھتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی کہتے ہیں یہ آیت آپ پر نازل ہوئی اس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں تو تصریح ہے کہ دل میں آنے والے خیال پر بھی اللہ رب العزت مواخضہ فرمائے گا تو دل میں جو خیال آتا ہے اس پر تو ہمارا بس نہیں چلتا ہے ہم چاہ کر کے بھی اسے روک نہیں سکتے تو یہ آیت جو نازل ہوئی اس آیت میں جو یہ بات ہے کہ دل کے خیال پر بھی مواخضہ ہوگا اس کی تو ہم میں طاقت نہیں ہے ایسا صحابے کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسی طرح کی بات کرنا چاہتے ہو جیسی بات تم سے پہلے دو کتاب والے یہود اور نصارہ کر چکے ہیں کہتے ہیں کیا کر چکے ہیں وہ سمینا و آسائنا ہم نے سنا اور نہیں مانا پہلے وہ لوگ ایسی بات بول چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے تیرا حکم سنا لیکن ہم نہیں مانتے تمہارا بھی وہی طریقہ ہوگا کیا جو طریقہ یہود اور نصارہ کا رہا ہے ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 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 یہ طریقہ تمہارا یہود اور نصارہ والا طریقہ نہیں ہونا چاہئے بلکہ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہئے بلکہ بلکہ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہئے کہ کہو سمینا و عطانا مولا ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم نے مانا ہم نے اطاعت کی تو تمہارا یہ طریقہ ہونا چاہیے اور تمہیں یہ کہنا چاہیے وہ فران کا رب بنا اے ہمارے پرورتگار ہمیں معاف کر دے وَإِلَيْكَ الْمَسِیرِ ہمیں پلٹ کر تو تیرے ہی پاس جانا ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ببارک سے یہ الفاظ نکلے قالو تو سب صحابہ نے کہا سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا وَغْفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِیرِ باست مرے فَلَمَّكْبْرَحَ الْقَوْمْ وَزَلَّتْ بِهِ الْسِنَتْهُمْ جب قوم یہ کہ چکے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ یہ کہ چکے کیا کہ چکے سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا وَغْفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِیرِ جب یہ کہ چکے تب اللہ رب العزت نے ان کے کہنے کے بعد یہ آیت نازل فرمائے تب اللہ تعالی نے یہ آیت کونسی آیت آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمومنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقال سمینا وعطانا غفران کا ربنا وإلیك المسیر سمجھ رہے ہیں فَلَمَّا فَعَلُوا بَات صاف ہے فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ جب صحابہ نے ایسا کچھ کیا اور کہا نسخہ اللہ تعالی تو اللہ تعالی نے اس حکم کو منسوک کر دیا کہ دل میں آنے والے خیال پر بھی تمہارا مواخذہ ہوگا اور اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللہ تعالی کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کے کی ذمہ داری نہیں دیتا بات سمجھ رہے ہیں اب باقی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی یہاں پر کہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیے اس کا پس منظر کیا یہیں اس کا پس منظر تھا کہ وہ آیت جب نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ کو پر بڑا گران گزرا بڑا گران گزرا بات سمجھ میں یہ پس منظر تھا تو اس آیت کے نزول کے بعد جب گران گزرا تو کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کیے اب دیکھئے تو کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ ہی اس کے بات وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی انہ نجدو فی انفسنا ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں ہم اپنے دلوں میں فی انفسنا اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ اس وسوسے کو زبان پر لانا بھی بہت بری بات سمجھتے ہیں بات صاف ہے قال ہے اوکد وجد تمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے پایا ہے کیا تم نے اسے پا لیا کسے پا لیا نہیں وہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح وہ بھی ہو سکتا ہے کیا تم نے اسے پایا ہے اس تعاظم کے مقام پر تم پہنچ چکے ہو یعنی اس مقام پر تم پہنچ چکے کہ ایسا خیال جب تمہارے دل میں آتا ہے بات سمجھ رہے ہیں تو تم اس کو زبان پر لانا بھی برا سمجھتے ہو کیا تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو بات سمجھ ماری تو کہتے ہیں کیا تم نے اسے پا لیا ہے قالو نام تو صحابہ نے عرض کیا ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سریح ایمان ہیں یہ تو سریح ایمان ہیں یہ صاف ایمان ہے کیا صاف ایمان ہے یعنی ظاہر سی بات ہے تم اس مقام پر تمہارا اس مقام پر پہنچنا کہ وہ خیال وہ برا خیال جو تمہارے دل میں آیا اسے زبان پر لانا بھی گناہ سمجھتے ہو اسے زمان پر لانا بھی برا سمجھتے ہو یہ کس وجہ سے اس وجہ سے کہ تم اسے غلط سمجھتے ہو اسے باطل سمجھتے ہو یہ ایمان ہے بات سمجھ رہے ہیں یا زبان پر لانا برا اس لئے سمجھتے ہو کہ اللہ کا خوف ہے اللہ کی خشیت ہے اس کا ڈر تمہارے دل میں ہے اس وجہ سے اس وسوسے کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو تو یہ ایمان ہے فضا کا سریح الیمان تو یہ کیا ہے سریح ایمان ہے سمجھ رہے ہیں کیا سریح ایمان ہے کہ اس کو زبان پر لانا بھی تم برا سمجھتے ہو تمہارا ایسے وسوسے کو زبان پر لانے کو برا سمجھنا یہ سریح ایمان ہے بات سمجھ رہے ہیں رواہ مسلم امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے صحیح مسلم میں موسیقی موسیقی موسیقی